موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں نمرا قول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت آلہ سطح کا سیکیورٹی اجلاس آرمی چیف جرنل آسم منیر سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان کی شرکت ملک بھر میں موجود تمام شنی باشندوں کی پول پروف سیکیورٹی کی ہدایت ججز کے خط کے بعد عمران خان کے خلاف فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ ججز کا خط پاکستان کے انتظامی امور پر چارٹ چیٹ ہے سپریم کورٹ اس کی انکوائری فل اوپن کورٹ میں کرے آئی ایم ایف کی شرٹ افسران کے احساسوں اور رشتہ داروں کی چھانبین شروع ایمانداری اور پروفیشنل کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی چاہ رہی ہے ملازمین کی تفصیلات لینے کے لیے سیویل انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ری مارکس دیئے کہ کسی کا رائٹ آف اسمبلی نہیں چھینا جا سکتا جو شرائط نارمل ہوتی ہیں وہ لگائیں اس میں کوئی حرچ نہیں تیز آندھی اور بارش کی پیشنگوئی مہکویں موسمیات نے الٹ چاری کر دیا لاہور میں صبح صویرے تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش موسم خوشگوار بلوچستان کے سولہ ازلا میں انتیس مارچ تک بادل برسیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملین توڈی نیمید www.ecofreshcanada.ca or at Amazon کیا آپ کینگا کی مگریشن اور چیزنشپ لینہ چاہتے ہیں یا کینگا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینگا کی مگریشن اور چیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینگا میں سٹڈ اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration we deal in study work PNP and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں موجود تمام چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے ملک بھر میں موجود تمام چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی کی ہدایت کر دی وفاقی دار الحکومت اسلام آبار میں وزیراعظم شہباز شریف کے زیرے صدارت عالی سطح کا سیکیورٹی اجلاس ہوا میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں پاکستان میں کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے مطالق امور پر خور کیا گیا اجلاس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان شریف ہوئے ذرائع نے بتایا ہے کہ اجلاس میں وفاقی وزراء آئی جیز اور دیگر مطالقہ حکام بھی شریف ہوئے ہیں ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیکیورٹی آرڈٹ بھی کیا گیا وزیراعظم نے اجلاس میں گزشتہ روز ہونے والے بشام واقع پر بریفنگ دی وزیراعظم شہباز شریف نے چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت کی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی داروں کے سربراہان کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو ریپورٹ پیش کی گئی وزیراعظم اور سیکیورٹی داروں کی جانب سے گزشتہ روز پیش آنے والے واقعی کی ابتدائی ریپورٹ بھی پیش کی گئی رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوھر نے کہا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں ججز کا خط پاکستان کے انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوھر نے کہا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں ججز کا خط پاکستان کے انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور جوڈیشری میں مداخلت ہوئی ہے ہم مداخلت کی شدید مضمت کرتے ہیں ہر ایک ججز کو پریشر میں لائے گیا ہے ججز صاحبان نے اپنے خط میں مداخلت کا لکھا ہے رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوھر نے میڈیا سے گھتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم دو سال سے عدلیہ میں مداخلت کا کہتے چلے آ رہے تھے ججز صاحبان کو بھی اللہ نے حمد دی بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ ٹیریان کا کیس بھی ہم میڈیا کے سامنے لا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز صاحبان پریشر سے متاثر ہوئے ہیں رہنما تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جن ججز نے خط لکھا ان کے خاندان والوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے ہم مطالبہ کرتے ہیں اس عمل کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری ہو سپریم کورٹ اس کی انکوائری فل اوپن کورٹ میں کرے انہوں نے کہا کہ ایک ججز صاحبان نے کہا نہیں پتا میرے بچے کہا ہیں ایک ججز صاحب نے کہا میرے بیٹے کا ولیمہ موخر کر آئے گیا مطالبہ کرتے ہیں ججز کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے بیرسٹر گوھر نے کہا جو منصف پر بیٹھے ہیں وہ اپنی داستان خود بتا رہے ہیں منصف خود انصاف کے طلبگار ہیں خط کے پیرہ پانچ میں لکھا ہے مداخت ہوئی اور ہو رہی ہے یہ پی ڈی ایم حکومت کا کارنامہ تھا پی ڈی ایم حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف دو سو کیسز بنوائے بانی پی ٹی آئی کے فوری رہائیت ہونی چاہیے بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام پیسلے دباؤں میں دیئے گئے وکلا تمام بار کانسل اور ایسوسییشن سے درخواست کرتے ہیں اپنے سیاسے اختلافات سے بالاتر ہو کر عدلیہ کی آزادی کے لیے اکھٹے ہوں ہم سپرین کورٹ سے درخواست کرتے ہیں اس پر لارجر بینچ بنایا جائے کل سے سپرین کورٹ کا لارجر بینچ اس کی سماعت شروع کرے رہنما تحریک انصاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ججز کا حد پاکستان کے انتظامی امور پر چارٹ شیٹ ہے جو نشانہ تھا وہ ایک شخص ہے جس کا نام قیدی نمبر 804 بانی پی ٹی آئی ہے عمر ایوب کا کہنا تھا کہ ہم اس پوائنٹ کو تمام اسیمڈیو میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے ٹارگٹ صرف بانی پی ٹی آئی تھی پورا سسٹم بے نقاف ہو چکا ہے رہنما تحریک انصاف نے کہا حکومت کہہ رہی ہے بیرونی سرمایہ کاری ملک میں آئے سسٹم کے خلاف ایسی چارٹ شیٹ کے بعد کوئی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئے گی عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کی پارٹی نے عمر ایوب کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس وقت ملک کے مستقبل کے لیے دور آہے پر کھڑے ہیں تائین کرنا پڑے گا یہ صرف بانی پی ٹی آئی یا پارٹی کے حقوق کا نہیں ہر پاکستانی شہری کا مستہ ہے آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درامت کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی نے گریٹ بیس سے بائیس تک کے افسران کے احساسوں اور رشتہ داروں کی چھان بین شروع کرتی ہے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درامت کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی نے گریٹ بیس سے بائیس تک کے افسران کے احساسوں اور رشتہ داروں کی چھان بین شروع کر دی میڈی ریپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے ملازمین کی تفصیلات لینے کے لیے سیول انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک دے دیا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی نے ملازمین کے دفاتے اور اور رشتہ داروں سے معلومات دینا شروع کر دی تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کی شرط پر عمل درامت کا آغاز کر دیا گیا گریٹ بیس سے بائیس تک افسران کے احساسوں اور رشتہ داروں کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے ذرائع کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسی گریٹ انیس پیس اور اکیس کے ملازمین کے بارے میں معلومات اکھٹی کر رہی ہے آفیسرز کی مالی طور پر ایمانداری اور پروفیشنل کار کردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں ذرائع کے مطابق معلومات ملنے کے بعد ملازمین کو اے بی اور سی تین کیٹیگریز میں رکھا جائے گا جبکہ کیٹیگری اے اور بی کے آفیسرز کو ریپورٹ کے مناسبت سے پوسٹنگ دی جائے گی ذرائع نے مزید بتایا کہ کیٹیگری سی میں آنے والے ملازمین کو اہم سے میداری نہیں سوپی جائے گی اور کیٹیگری سی میں آنے والے آفیسرز کو ملازمت سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے مستقبل میں ترقی بھی انہی ریپورٹس کی مدد سے کی جائے گی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت کر دی عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت کی کہ آپ نے جو شرائط آئیت کرنی ہے وہ کر دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سمات کی چیف جسٹس نے رماغس دیا کہ کسی کا رائٹ آف اسیمبلی تو نہیں چھینا چاہ سکتا جلسے سب نے کیے ہیں آپ قواعد و زوابط اور شرائط طے کر لیں پی ٹی آئی وکیل شیل افزل مروت ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم اب چھے اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں جس پر چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ آپ صرف یہ خیال رکھیں کہ کوئی ہنگامہ آرائی نہ ہو اسٹیٹ کانسل کا موقع تھا کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث جلسے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور پہلے بھی ان کو جو اجازت دی گئی اس کی خلاف برزی ہوئی تھی چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ جو شرائط نارمل ہوتی ہیں وہ لگائیں اس میں کوئی ہرش نہیں کوئی غیر معمولی شرائط آئیت نہ ہو جو اسٹینڈرڈ ٹی او آر ہوتے ہیں اس کے مطابق اجازت دیں سرکاری وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز دہشتگردی کا ایک افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے بلکہ چلتی ہی رہتی ہے اور ہم نے اسی طرح دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے سرکاری وکیل نے عدالت سے استعداد کی کہ یہ ایسیم کی رضا مندی نہیں مانگ رہا پیسنا میں نے کرنا ہے محکمہ موسمیات نے اتوار اکتیس مارچ تک ملک بھر میں تیز آندھی اور بارش کی پیشن گوئی کرتے ہوئے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے آج سے اتوار اکتیس مارچ تک مگربی ہواوں کا سلسلہ آج ملک کے مغربی حصوں میں داخل ہوگا اور کل تک بالائی اور وسطی حصوں کو اپنی لپیچ ملے گا جس کے باعث بلوچستان کے سولہ ازلہ میں آج سے 29 مارچ تک بادل برسیں گے تفصیلات کے مطابق کراچی میں آج بھی موسم گرم اور خوشک ہے جبکہ لاہور میں صبح صویرے تھنڈی ہواوں کے ساتھ بارش نے موسم خوشکوار بنا دیا محکمہ موسمیات نے آج سے اتوار 31 مارچ تک ملک بھر میں تیز آندھی اور بارش کی پیشکوئی کر دی ہے اور اس حوالے سے الیرٹ بھی جاری کر دیا ہے 28 اور 29 مارچ کے دوران سکھر، جیک ابابا، کشمو، لڑکانا اور دادو میں بھی تیز ہوا اور گرت چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے اس کے علاوہ اسلام آباد، راول پنڈی، سیالکوٹ، ناروال، لہور، قصور، اوکارا، پیصل آباد، مری اور گلیات سمیت، پنجاب، خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان ہے جبکہ مری سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائٹنگ کا خطرہ ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلحالت نہ ہی اپنی میز بان نمرہ قبل کو دیجئے جازت اللہ حافظ اللہ حافظ